موسیقی جیرہ تصور کرو وہ کتنی شدت ہوں گی تو اتنی گرمی والی آگ جہنم ایک مرتبہ اللہ سے دریافت کرتی ہے اللہ سے خوشتی ہے کہ یا ربی کہ اے اللہ تُو نے جس طرح سے میرے اندر آگ کو بھڑکایا اس آگ کی شدت کی وجہ سے میرا ایک کنارہ دوسرے کنارے کو کھا جاتا ہے گویا کہ مجھے تھوڑا سکونت دے بول کے یہ جہنم کی آگ اللہ سے دریافت کری کہ یا ربی مجھے کچھ محلت دے ذرا تھنڈا کر دے بول کے جب گزارش کری تو اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بتاتے ہیں صحیح بخاری جلد نمبر چار حدیث نمبر تین ہزار دو سو ساٹھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالی جہنم کو کہتا ہے کہ دو سانس لے اللہ کو اکبر اللہ جہنم سے کہتا ہے کہ دو سانس لے ایک سانس اندر کو کھیج اور ایک سانس باہر کو چھوڑ جانتے ہیں نا آپ اس کو سائنٹیفک ٹیرمینالیجی میں ایوپریشن بولتے ہیں ایوپریشن یعنی جیسا ہمارا جسم پسینہ پکڑتا پسینہ اُبال چل جاتے ہیں ایوپریٹ ہو جاتا جذب ہو جاتا ہوایے میں تو ہمارا جسم تھنڈا ہوتا ہوتا نہیں ہوتا اور سانس لیتے وقت اپنی انگلی کو ناک کے سامنے رکھیے بول کے سانس لیجئے تھنڈے محسوس ہوتی نہیں ہوتی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جہنم سانس اندر کو لیتی ہے ہم لوگوں کے اوپر ونٹر سیزن سردی کا موسم آتا ہے اللہ اکبر ہم لوگوں کو سردی کا موسم آتا نا ونٹر سیزن آتا نا تھنڈ کالا آتا نا تو یہ کس کے وجہ سے ہوتا ہے جہنم اپنی سانس کو اندر کھیچتی ہے تو ہم سب کو تھنڈ کالا آتا ہے اور جب جہنم اپنی سانس کو باہر چھوڑتی ہے تو وہ ہمارا اگزو دھرمک ہے اگزاسٹنگ سکارچنگ ہیٹ اگزاسٹ ہوتا ہے جب گرمی باہر آتی ہے ایسا انگلی رکھ کے ایک بار بولو گرمی آتی سن کی جسم سے اتنی گرمی باہر آ گئی تو جہنم جب سانس چھوڑتی ہے تو ہمارے اوپر دھپکالا وارد ہوتا ہمارے کچھ دھپکالا کس وجہ سے آتا جہنم کی سانس لینے کے وجہ سے ہوتا اور تھنکالا کس وجہ سے ہوتا چیز کو اندر لینے کے وجہ سے ہوتا اب آپ لوگ اس کو سوچتے ہوں گے ہائی ایسا کیسا ہو سکتا ہوں گا ہم لوگا کو تھنکالا آنا کیا جہنم ہوا چھوڑنا کیا ہو جہنم سانس اندر لینے کیا ہم لوگاں گرما آنا کیا ہو یہ کیسے ہو سکتا شاید ہی آپ لوگوں میں سے ایسے ایسے ایڈکیٹیٹس ہیں جو کیمیسٹری کا علم جانتے ہیں کیمیسٹری میں جو کیمی آئی ہوتا ہے ایک پیپر کو جلائیں گے تو گرمی آتی سمجھے نا بات ویسے اچھ نائٹروجن کو اور آکسیجن کو دونوں کو ایک دوسرے سے تاملات کرتے ہیں ریاکٹ کرتے ہیں تو آؤٹر والس آف دے ٹیسٹی بکمز کول نائٹروجن آکسیجن دونوں ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو پوراں کول ہو جاتا ہے وہ سرپیس یعنی تھنڈا ہو جاتا ہے بڑے تاجب کی بات ہے جب ہم نے اس حدیث کو دیکھا تو پہلے مجھے بھی شاک تھا جو کہ میں سائنس ٹیچر ہوں میں بچوں کو فیزکس اور کیمسٹری پڑھاتا ہوں تو مجھے فوراں کلک ہوا اللہ اکبر فوراں میں نے اللہمہ صلی علیہ محمد و علیہ محمد پڑھ دیا کیونکہ میرے نبی کی خول تھی ہے خربان جائے میرے نبی پہ ہم جیسے کروڑوں لوگ سوہ مرتبہ ہمارے نبی آج جو سائنس کہتی ہے ہمارے نبی کئی ہزار سال پہلے اس بات کو بتا دے کہ جہنم جب سائنس کو اندر لیتی تو تھنڈا آتا جہنم جب سائنس کو باہر چھوڑتی تو گرمہ آتا کتنی تاجب کی بات ہیں میرے بھائیوں میرے ماں بہنوں تو اسی لئے اللہ کے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہاں خائے اللہ کے نبی